اب آپ اپنے بچوں انہوں نے وائٹ بھی کی چلا کیسے میں یہی کہہ رہا تھا کہ چھککے سے سو ہوگا آپ دیکھنا نہیں چھککے کے دیکھے سب کو چھککہ بنا دیا اس نے اتنی سینچریہ مار دیا کہ میں بھی بھول رہا تھا یا دھترویں ہیں کہ سیونٹی نائن تھے ارے اب تو سینچریہ نام سے ہی زی کے چلتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیل یا ویراک کولی کو ایسوسی ایٹ کرتے ہیں کہ کرکٹی ویراک ہے ویراکی کرکٹر رمیز بھائی بول دو جارہا جو اندہا عبیز بھائی آج کوئی بھارت تھی میں بھی بھیک کروں ہوں عبیز بھائی جے ہنج سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو اب پاکستانی میڈیو میں بھی ویراٹ کولی کی جم کر تاریخ ہو رہی اور جس طرح سے آج بنگلہ دیش کے ساتھ ورلڈ کپ کا مقابلہ کھیلا گیا اس میں پہلے ہی بنگلہ دیش نے شروعات پہلے اچھی کی تھی لیکن بارت یہ بولنوں نے جس طرح کی واپسی کی بنگلہ دیش کو دو سو چپن کے سکور پر روک لیا اور اس کے بعد جس طرح رویت شرما کی بیٹنگ کرنے آئے اور صوبم گل کے ساتھ تو آتے ہی رویت شرما نے بنگلہ دیش بولنوں کی خوب خیر خبر لی اور صوبم گل نے بھی ارد ستک زڑا اور اس کے بعد دوستو ایراد کولی نے آتے ہی جس طرح دو پھریٹ ملی ان پر دھوم مچا دی اور اس کے بعد جو ستک زڑا ہے اس کو لے کر پاکستانی میڈیا دیکھیں تب ہی جبان میں کس طرح ستاریف کر رہے ہیں کیونکہ آئے دن جو پاکستانی میڈیا باب راجم اور ویراد کولی کی تلنا کرنے کی کوشش کرتا ہے اب ان کو پتا تو سب ہے کہ ویراد کولی کے کئی آس پاس بھی گھنٹا نہیں ٹکتا ہے لیکن پھر بھی دیکھیں دوستو کس طرح سے ویراد کولی کے ستک پاکستانی میڈیا میں بھی جم کرتا رہی ہے پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے بھلے ہی آسٹلیا کے سامنے اس دن ویراد کولی ستک لگانے سے چوک گئے ہو لیکن آج انہوں نے کھانا پورتی کر دی اور یہ ان کا 48 ستک ہے اور دوستو اس سے پہلے ستین تیندول کرنے انچان ستک ووڈیای کرکٹ میں لگایا ہے تو لگتا ہے کہ یہ ورلڈ ریکوڈ اس ورلڈ کپ میں ہی ٹوٹ چاہے گا چلیے دکھاتے ہیں ہم پاکستانی میڈیا کیس پر کس طرح پرتی کے لیے آ رہی ہے پونے میں ایک ہی آج میں جس نے چوتھی سنسری مار دیا چار کولمبوں میں ماری بھی ہے چار کونے میں ماری بھی ہے دنیا کا ہر وہ کونہ یا پونہ دیکھ رہا ہے جہاں پر ہم اس نے سو نہیں مارے تو وہ ہر ہر کے وہاں پر لے کر رہا ہے اور مار لے کر رہا ہے اچھا انیکسپیکٹیٹ سو ہے یہ مطلب یہاں پر ایک ایسے تکٹے ویراٹ کندے پہ بلہ رکھے آیا تو مجھے لگا کہ یار کوئی نہ کوئی کرنٹ ہے پھر یاسمین نے میسیج کیا یاسمین نے کہا کہ ویراٹ کا سو آ جائے مزہ آ جائے وہ اپنی یاسمین جو ہماری فین ہے اس نے مجھے سب سے پہلا میسیج اس کا ایدار کہ ویراٹ کا سو آ جائے نا مزہ آ جائے کیونکہ میچ میں جان نہیں ہے تو میں نے بلہا یہ تو پھر ہونے ہی چاہیے وہیں میں نے چیف دیا اپنا ٹائٹل کے ابو کے سو لوڈنگ اور پھر اللہ بھی تو ہماری بھی تو سنتا ہے کیونکہ ہم بالکل بھئی میچ میں مزہ نہیں تھا انٹل اور انلیس کے ویراٹ جو ہے ایسے پٹھائی کر کے آخر میں جو ویراٹ نے رن کی اچھا ہے میلا لوٹی ابو نے بچہ جتے نے رن رہے گا راہ انہوں نے وہاں سے کہا آپ سنگل بند اب آپ اپنے بچوں نے بائیڈ بھی کی چلا کیسے میں یہی کہہ رہا تھا کہ چھکے سے سو ہوگا آپ دیکھنا نہیں چھکے کے سب کو چھکا بنا دیا اس نے اتنی سینچریہ مار دیا کہ میں بھی بھول رہا تھا کیا ڈھتترویں ہے کہ سیونٹی نائن تھے ارے اب تو سینچریہ نام سے ہی جی کے چلتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیل راؤن نے بیچ میں ایسا باقی ہر جگہ سے باقی گاؤںوں سے اچھی خبر نہیں ہے دیکھو وہ گل ہے نا ابھی بچہ سیکھ رہا ہے پچاس کی ہے چلا گیا باون پہ براہی چانسہ اس سے اچھا موقع نہیں دیا چار پچ دن پہلے ایک آدمی نا پچاس کی ہے امیدیں دلائیں اپنے فین کو وہ بھی نکل لیا نہیں مطلب وہ تو بہت 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 سلو آگئی تھی نا میچے آگئی تھی اگر پوری آتی تو وہ مہین سے سو مار دیا اس کو میلکم مارشل کرائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گل نے بھی بولے لی پچاس تک آنے میں گل سلو رک گیا مگر فس گیا وہ اپنا ایک دکھاتا کمانڈنگ نہیں نہیں پھر یہ کہ کمبیک کمبیک کا سب سے بیس موقع تھا یا سو مار دیتا گل اگر یا سو مار دا نا وہ نے لفظ ورات کو لی جب اس نے وہ تین گندے کرائیں پانڈیا کا انکل تو اس شونے کے بعد ورات نے تین گندے کرائیں تو دنیا نے دیکھا کہ دیکھیں ہم اکثر آپ کو کہتے ہیں کہ کرکٹ کا کھیلے اسے ہم بھی ڈسکرائب کرتے ہیں جو صحیح ہے اس کو صحیح بتائیں گے جس کا جو ایفٹ ہے وہ آپ کو ڈسکرائب کریں گے اکارڈنگلی بڑ بوس ایک آدمی ہے وہ سب میدان میں آکے کھڑا ہو جائے کسی روپ کے پاس وہ محفلی کچھ اور ہو جاتی ہے مطلب احمدہ باد کے کراؤڈ نے پاکستان انڈیا کے میچ میں بالکل چھوڑ کیا ایک لاکھ اور بیس پچیس تیس ہزار لوگ تھے یہاں پر کوئی بہت کم لوگ نہیں تھے پونے کی مجھے اٹینڈنس نہیں پتا لیکن آئی تنگ پچاس ساٹھ ہزار والا گراؤنڈ ہے یہ لیکن انہوں نے وہ بس کیریٹ کیا بکوز آف ویراد کے آپ کو ایسا فیل ہوا ہے ایک دو مومنٹس پر کہ بھائی یہ میچ شاہد احمدہ بادی میں ہو رہا ہے یہ وہ خوابوں کا شہزادہ ہے جو آپ کے خواب سچے کر دیتا ہے میں نے تو تاج بھی لگایا ہے ٹائٹل پہ آپ کا یقین ہونا چاہیے بس کیلئے کر دے گا میں نے بھی فورا میں نے بولا میں نے کہہ دیا ہے کہ ویراد کا سو ہے تو بھی دلی دے چھے کر لو کوئی ایک آدھا بولر بہت برا پسے گا جس کو چار آور کے بعد پانچ آور کے بعد آپ کو ہٹانا پڑ جائے گا بینگلورو کی بیٹنگ فریلڈی وکیٹ ہوتی ہے بہت زیادہ ٹریٹ اور پہلا ہی میچ ہے ٹورنا مٹ کا تو آپ جرہ آج سے یہ سیکھ لو کہ ٹیم کوئی بھی ہو آپ کو اپنے حساب سے تیز تیز کھلنا ہوگا تیز تیز ٹوکے تیز تیز چکے ابھی یہ کس قسم کی کرکٹ کھلو آؤٹ ڈیٹڈ او بھائی نکل کے کب باہر ہوگے ایڈم زمپا کو اپنے سر پر سوار مت کر دا جس طرح ساؤت ایفریکہ نوز پر ایک سو تیرا رنجہ سوور میں بنایا ایڈم زمپا کو برباد کر دینا تبا کر دینا فنا فلنا کر دینا خارت کر دینا ایٹلی اور بڑا پاؤ ضرور کھانا میرے باہر کیونکہ بینگلورو میں اچھا کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں کھانے کے لیے تو میں ہی کہہ رہا ہوں اگر کچھ بچ جائے وہاں پر تو پھر یہ کہ اپنی ٹیم میں تردیلی ضرور کر لینا ہو میں خال میں کچھ کھانا ایسا کھاؤ اپنے موڈ کے مطابق نہ ہو روی کھانا تھا بار کھاتا ہی جارہا تھا بار کڑے کڑے کھا رہا تھا بڑا بڑا مرچو بڑا کھاؤ تاکہ تمہیں بھی تمہیں بھی پتہ چلے کہ فینس میں کس قدر جلن پائی جا رہی ہے کیونکہ ناؤمی دی کے سائے بڑھتے نظر آ رہے ہیں اور پھر جس انداز سے تو پسلے چار دن سے تم غائب ہو تم نے کوئی بات نہیں کبھی ہے رزوان کو چھوڑ دیا کبھی حسن علی کو چھوڑ دیا ان سے تھوڑی سننا ہے ہم نے تمہارے موز سے سننا ہے بھئیہ تم جو ٹیم لے کے اترے ہو وہاں پہ انڈیا کے اندر تم کچھ بولو گے تو پتہ چلے گا کہ پاکستان کیا کرنے جا رہا مگر سب سے پہلے وہ تمام لوگ جو ویرات کولی کے لیے کرکٹ دیکھتے ہیں یا ویرات کولی کے لیے جیتے ہیں یا ویرات کولی کو بلیف کرتے ہیں یا ویرات کولی کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ کرکٹی ویرات ہے ویراتی کرکٹر رمیز بھائی بھول دو رمیز بھائی آج کوئی بات تھی کرکٹی ویرات کولی کا مہتر ہیں ایسے مرے ویرات کولی کا مہتر ہیں ایک ایسے مرے ویرات کولی کا مہتر ہے جہاں پر تماشاہی ہے سمجھ رہے تھے کہ انڈیا آسانی سی چید جائے گا وہاں پر پھولوں کا گفدستہ تماشاہیوں میں جوش و جنون جس انداز سے آپ کو نظر آیا ایسا لگ رہا تھا ساڑے چاہ سو چیز کر رہا ہے انڈیا جس طرح سے طلب نظر آری تھی لوگوں میں یہی طلب ہونی چاہیے تو کرکٹ کو انٹریسٹنگ یعنی کہ اس پائدان ملے گا ہے یعنی کہ وہ والا پائدان پائی ہو اور میں لو بناکہ بناکہ گیر مالا والا مرات نے جو ہے اپنے سو مارے اور بولیں بلکل قریب جڑی بھی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ ایڈیا جیتا اور اب مرات کے سو ہوا اور بلکل نہیں یہ گھنٹے گا میں گھنٹی اس لیے نہیں لائے ہوں کی تضلیل میں کرنا نہیں چاہتا لیکن مجھے بڑا اچھا لگا کیا سنیل گواسکر کرکٹ کی سچائی بتا رہے تھے یہی ویراد پولی تو جو ایک سال پہلے ذرا لوگوں کو سیٹنگیں چلنی تھی ایک دل سال پہلے کہ اسے تو بھار پھیکنا ہے اسے تو بس ہٹھا دینا ہے یہ تو ٹی ٹوینٹی میں ہوایٹی کلانو نکلا تمہاری ایڈی کی تیزی کہتے ہیں تمہاری ساری جگہوں میں اتنے بلے ڈالے گا اتنی سینٹریاں گزائے گا کہ تمہاری جگہ میں جگہ ختم ہو جائے گی ان کو کیا پتہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو علیق پہ پتہ نہیں ہے جہاں تک پہنچنا صرف محبت کرنے والا ہی پہنچ چکتا اور ویراد آپ دیکھ لیں سب کا اعترام ہے اور انڈیا میں سب ہی ہی ویراد ویراد کولی دیکھ تو لوگ گراؤن میں ساٹھ پرسنڈ لوگ جو تھے ان کے پاس پلے کارڈ سب ویراد میں نے ایک پوری رو دیکھی کہ میں گھنٹا رہا اور کیمرو میں نے کیمرو اٹھا دیا چالیس پچاس لوگ لائن سے آئے ویتے اور سب کی ٹی شٹ کے پیچھے ویراد تو اس کے علاوہ ہے کیا پتہ اس کے علاوہ ہے کیا یار آئیکون ڈکل کر بچے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو اسٹیو اسمید ننگے ہوئے میں آج کل انہیں آپ ادھا لے آؤ تو رنی ہو تو ادھا لے جاؤ تو رن ان کے بھی بڑے مسائل ہیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں کوئی کچھ نہیں کر پا رہا اسٹیو اسمید پیپر اسکینڈل کے بعد اپنا مزاج کرکٹ کا خود سکتا ہے اس کو واپس آنے میں وہ ٹھیک ہے ٹیسٹ پینچ میں تو وہ آپ اچھا گلوری مگر اول ڈی آئی میں اس نے ابھی تک اپنے آپ کو منوایا اس طرح سے نہیں ہے پچھلے دو سالوں میں کہ یار اس پہ بینک کرے آسٹیلیا یا آپ کو ڈر لگے کہ یار اسپیت کھڑا ہے ایمپائر نے کیا کیا وہ بعد میں کچھ کر رہا تھا یار ہینگ ہو رہی تھی اس وقت ہماری نا آخر میں آخر میں آخر میں ہینگ ہوا دیکھ ہی نہیں پایا کہ وہ چھکا مارا چھکا مارا چھکا چھکا مارا چھکا چھکا تو ویرات جب بھی جاتا ہے ایک اسٹیٹس میرے سامنے آئے ایک اسٹیٹس میرے سامنے آئے کہ پہلے دس آور میں سب سے زیادہ چھکے مارنے کہ میں آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں پورے بتاؤں ہوں ہمارے کسی فین نے ٹوٹر پہ جواب میں لکھے ہیں تو اس میں روہد شرما کے اکلوتے چھکے کسی بھی ٹیم سے زیادہ ہیں پاور پلے میں مارے جانے والے چار سو کچھ اس میں دوسرے نمبر پہ آسٹریلیا کی ٹیم ہے آسٹریلیا کی ٹیم ہے کہ دس آور میں سب سے زیادہ چھکے آسٹریلیا کی ٹیم ہے اس رینکنگ میں ایک بات ہے جو بڑی بہت بری ہے اور ہمارے لئے بڑی تکلیف کا باعث ہے کہ ایک ہزار چھپیس گیندوں میں پاور پلے کی ونڈے کرکٹ میں اس ٹینئور میں اس آخری ٹینئور میں پاکستان کا ایک بھی چھکا نہیں آ رہا تھا رابر یا تو یہ میگا ایونٹ کے ریکارڈ دیئے اس نے لڑکے نے یا کچھ اور دیئے تو یہ تو بہت ہی خراب بات ہے یہ تو بہت دل خراب ہو گیا دل گارڈن گارڈن ہونے کے وجہ خراب ہو گیا تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہی والی کانیاں آپ کو دیکھنے ہوں گی بہرحال ویرات پولی ایس ڈن اٹ اگر انڈیا کی سٹریٹیجی وائز آپ بات کریں کہ انڈیا نے آج کیا کیا تو دیکھیں تو دیکھا ہوگا دوستو کس طرح سے پاکستانی بھلے ہی ویرات پولی کے ساتھ بابر آجم کی پہلے تولنا کرتی تھے اب اس اننگ کے بعد بابر آجم پہلے سے بھی کافی پریسر ہے اور اس ورلڈ کپ میں اور بھی اس طرح کی اننگ کھیلنے کا بابر آجم پر پریسر وڑے گا اسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ کر پائے اور اس کے بعد گھنٹے کی پاکستان میں کلاس لگائی جانی ہے اور پاکستان ویسے بھی اس ورلڈ کپ میں کوئی اچھی پرپومیس نہیں کر رہا ہے اور ورلڈ کپ کے بعد لگتا ہے یہی کہ بابر آجم کوئی پاکستانی کرکٹ سے چھٹی ہو جائے گی یا ریل میں ہی دوستو آج ویرات پولی نے ثابت کر دیا کہ یہ گھنٹے کا ایکنگ ہے اور اس کے سب پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم آپ کے لئے جیت رہے کے ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تب تک جائے ہند بندر